السلام علیکم جی توریہ سٹورینٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ٹیندھ کلاس کی انگلیش پویم دی رین پر مپنی ہے وہ تمام سٹورینٹس جو ٹیندھ کلاس کا دوہزار تئیس میں پیپر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس ویڈیو لیکچر کو اچھے طریقے سے دیکھیں سنیں اور انڈسٹین کریں کیونکہ اس لیکچر کو سننے کے بعد انشاءاللہ والعزیز آپ سمری کا قویسن جو ہے اس کا ایزیلی آنسر دے سکیں گے اور فائیو آوٹ آف فائیو مارکس بھی اللہ کے فضل سے لے لیں گے تو شلیئے آج دی رین پویم ہے اس کی سمری پڑھتے ہیں پہلا انٹرڈکٹری سنٹینس ہے یہ آٹھ کم او بیش آٹھ سے نو جو سنٹینسز ہیں اس پہ مبنی یہ سمری ہے پہلا سنٹینس ہے سیمپل سی بات ہوئی ہے کہ اس پویم کے اندر جو ڈیو ایچ ڈیویز پویٹ ہے وہ منظر کشی کرتا ہے یہ ساتھ ساتھ میں میننگ بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں دیپکٹ یہ میں ساتھ دکشنی بھی اوپن کر لی ہے تاکہ جو سٹوڈینٹس ہیں وہ اردو میننگ بھی اسی لیکچر میں دیکھ سکیں پڑھ سکیں انڈرسٹین کر سکیں دیپکٹ کا مطلب ہوتا ہے تصویر کشی کرنا منظر کشی کرنا اور ڈسکرائب بیان کرنا وضاحت کرنا تشریح کرنا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ difficult جو words ہیں ان کے میننگ کو بھی میں ساتھ ساتھ elaborate کرتا جاؤں گا اس پویم میں شاید ڈبلی ایچ ڈیویز منظر کشی کرتا ہے کس کی the natural phenomenon of rain natural قدرتی phenomenon منظر کا منظر یا مظہر any state or process known through the senses rather than by intuition or reasoning مظہر of rain بارش کا یعنی کہ اس کا تجمہ یہ ہوا کہ اس نظم میں شاعر ڈبلی ایچ ڈیویز ایک قدرتی منظر کی یا مظہر کی تصویر کشی کرتا ہے دوسرا سنٹینس پڑھتے ہیں he skillfully creates an atmosphere of rain he وہ یعنی کہی the poet skillfully بڑی مہارت کے ساتھ with skill مہارت کے ساتھ یہ میں ڈکشنی اس وجہ سے open کرتا ہوں تاکہ آپ اردو meaning بھی دیکھ سکیں ٹھیک ہے creates بنانا پیدا کرنا تخلیق کرنا وجود میں لانا تو آپ کو meaning بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے an atmosphere atmosphere کا مطلب کیا ہے ماحول فضاء موسم a rain بارش کا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بڑی مہارت کے ساتھ بارش کا جو موسم ہے وہ پیدا کرتا ہے ماحول بناتے ہیں اپنی پوئیم کے اندر ایسے ہی ہے نا یہ دوسرا جملہ ہے تیسرا سنٹینس دیکھتے ہیں تیسرا سنٹینس کیا ہے دی پوئیم شاعر انجوائز کیا کرتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے مزے لیتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے خوش ہوتا ہے مسرور ہوتا ہے یہ انجوائے ریلش لطف اندوز ہوتا ہے کس سے دی میوزیکل فال میوزیکل کسے کہتے ہیں موسیقی والا پرترنم فال گرنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گراوٹ کس کہا جی رین ڈروپس کا رین ڈروپس کا مطلب کیا ہے بارش کے کتروں کا وہ بارش کے کتروں کا زمین پر نیچے گرنے کی ایکٹیوٹی سے لطف اندوز ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ تیسرا سنٹینس تھا یہ سمری کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سمری میں یہ سنٹینس اگر آپ mention کر دیتے ہیں write down کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ 5 out of 5 marks easily لے لیں گے اب چوتھا سنٹینس پڑھتے ہیں جی he describes the discrimination found between the rich and the poor people he وہ مطلب کیا ہے اس کا the poet شاعر describes بیان کرتا ہے ٹھیک ہے the discrimination discrimination کا مطلب کیا ہے انتیاز فرق فرق بیان کرتا ہے found جو اس نے پایا ہے کس کے between دو کے درمیان کون سی دو چیزوں کے درمیان the rich امیروں کے درمیان and the poor اور غریبوں کے درمیان people لوگوں کے وہ امیر اور غریب لوگوں کے درمیان جو فرق اس نے پایا ہے جو اس نے محسوس کیا ہے اس کو بیان کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چوتھا sentence ہوگے next fifth sentence کیا ہے he says that when the sun shines it will fill all dark round drops with light he جس میں روشنی نہیں ہوتی round goal drops کتروں کو with light کس سے روشنی سے اس کا بمہاپرا ترشما کیا ہوگا شاعر کہتا ہے کہ جب سورت چھمکے گا تو یہ تمام تاریخ اور goal بارش کے کتروں کو روشنی سے بھر دے گا یہ پانچوان جملہ تھا اب چھٹا جملہ پڑتے ہیں the scene of sunshine after the rain points towards the fact that there would come a time when there would be quality everywhere اب اس کا difficult words ریکھ لیتے ہیں scene scene کا مطلب کیا ہے منظر نزارہ پینوراما view next ہے sunshine sunshine کا مطلب کیا ہے دھوپ سورج کی کرنے سورج کی شوائن this scene of sunshine کا مطلب ہوا دھوپ کا منظر دھوپ کا منظر after the rain بارش کے بعد شاعر کہتا ہے بارش کے بعد جو دھوپ کا منظر ہے points towards وہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے the fact is حقیقت کی طرف that there would come a time کہ ایک وقت ایسا آئے گا when there would be equality کہ جب کیا ہوگا برابری ہوگی equality برابری ایک سا برابری یا برابر equation برابری ہوگی everywhere ہر جگہ یہ جو امیری اور غریبی ہے یہ نہیں رہے گی سارے لوگ ایک جیسا محول enjoy کریں گے next sentence دیکھتے ہیں the rich people will give due rights to the poor people اب یہ simple sentence ہے اور اس میں جس ایک word آپ کے لئے difficult ہوگا due due کا مطلب ہے حق واجب ال عدا the rich people ameer لوگ will give وو دیں گے due rights جو ان پر واجب حقوق ہوں گے کن کو تو کو the poor people غریب لوگوں کو next sentence ہے by using the imagery of rain and sunlight the poet actually presents the reality of life اب کیا ہے جی by using استعمال کرتے ہوئے the imagery ذہنی تصورات تصویر کشی کس کی of rain بارش کی and sunlight اور دھوب کی دھوب اور بارش کی تصویر کو استعمال کرنے کی ذریعے یا کا استعمال کرتے ہوئے the poet actually جو شاعر ہے وہ در حقیقت presents پیش کرتا ہے the reality of life زندگی کی حقیقت last sentence ہے he he also expresses his hope of equality for all he also وہ بھی expresses express کا مطلب کیا ہوتا ہے ظاہر کرنا کہنا اظہار کرنا okay says وہ یہ بھی اظہار کرتا ہے his hope اپنی امید کا of equality کس حوالے سے برابری کی امید کرتا ہے for all تمام لوگوں کے لئے شاعر یہ امید رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب امیر لوگ غریبوں کو ان کا حق دیں گے اور اس حوالے سے شاعر پر امید ہے کہ ایسا وقت لازمی آئے گا جی تو دیور سرنڈز یہ تھی 10th کلاس انگریش کمپول 3 کی پویم The Rain کی سمری میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمری with translation یاد ہو چکی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی دیجئے اللہ آپ کو اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب کریں اللہ حافظ با با با